ہیلو اور ویلکم فرینڈ میں ہوں مزفر چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پرپیکٹری ایکشن دوستو آج پھر ہمارے ساتھ مجود ہیں انڈیا سے جناب ابشیق مشرا جی کسی تعرف کے محتاج نہیں اور میں نے نات تعرف کرانا بھی نہیں آپ سب جانتے ہیں بلکہ پورا انڈیا پورا پاکستان اور پوری دنیا جانتی ان کو تو ویلکم تو دا شو کیسے ہیں آپ تھانکی مزفر بھائی ایم بری گود آپ کیسے ہیں میں بڑیا ہوں بلکل بڑیا ہوں میں ٹھیک ہوں آج آپ سے تھوڑا سا نا ہسٹری کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے آپ جو بھی موضوع ہوتے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جی ابشیق بھائی جو ہے نا وہ ہر چیز ہمیں اچھے طریقے سے سمجھا دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہوتی ہے ابشیق بھائی تو ہم آپ کو تکلیف دیتے ہیں آپ درازنا ہوئی ہے کہ آپ ہم آپ کو روز روز تنگ کرنا شروع کر دیا نہیں نہیں اس پر نرازی کوئی بات کی جب میں پاس سمجھ نہیں ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا ابھی تو فیلال دس پندہ دن ہیں تو دون پر اچھے ابشیق بھائی کچھ نا ہمارے جو دیکھنے والے درشک ہیں انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ کسی انٹرلیکشل سے یہ پوچھیں کہ جو یہ خطہ ہے ہمارا برے سغیر پاکو ہندی سے بولتے ہیں سب کونٹیننٹ یہاں پر جو مسلم رولر آئے تھے کچھ صدیوں پہلے ان کا اپنے ہندو رہا ہے کہ ساتھ کس طرح کا سلوک تھا یہ ہم آپ سے جانا چاہیں گے کچھ لوگ کہتے کہ جب ان کا بہت اچھا ان کے ہندو کے ساتھ سلوک تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا سلوک اچھا نہیں تھا تو یہ تھوڑا سی اتھے بارے میں بتائیے گا دیکھیں سلوک اگر کوئی مسلم آ رہا ہے تو اس کا سلوک اچھا نہیں ہوگا بالکل نہیں ہوگا اس کا قارن یہ ہے کہ دیکھیں موٹیویشن جو ہوتا ہے موٹیویشن کی آپ کیوں آ رہے ہو بھارت میں کئی فورسز آئی بھارت میں الیکزینڈر بھی آیا بھارت میں انگریز بھی آئے بھارت میں ڈوچ بھی آئے بھارت میں پوچکیز بھی آئے بھارت میں ترک بھی آئے بھارت میں اربز آئے سب کے الگ الگ موٹیف تھے سب کی الگ الگ چاہت تھی east انگلینڈ آیا وہ ٹریڈ کرنے کے لئے آیا وہ محمود گجنوی اور یہ باقی جو رولر تھے محمد بن قاسم اور یہ سب یہ سب ریلیجیس کارن سے آئے کہ ارب میں ایک ideology آئی جس کا یہ تھا کہ بھائی یہ جو مورتی پوجا ہے شرک ہے اس کو ہٹانا ہے اور اس سب میں لوگوں کو لگ رہا تھا کہ جو جو یہ ہے آپ کا ڈومسٹے یوم آخرت تو وہ جو ہے وہ بس آنے ہی والی ہے تو انہوں نے اس میں اور بھی اپنی جان جھوک دی ٹھیک ہے نا کہ بھائی یوم آخرت لانی ہے تو پھر گجوائے ہند بھی ہونا ہے گجوائے روم بھی ہونا ہے اور یہ سب کر کے کھیل ختم کرنا ہے پھر ترکوں کے پاس بھی گیا ترکوں نے بھی اس کو ایکسپ کیا اسلام کو اور ترک تو ایسے ہی نمیڈ تھے خطرنات نمیڈ تھے چونکہ ان کے اسلام کو ایکسپ کرنے سے پہلے ہی چنگیز خان نے یعنی تیمو جن نے دنیا کو دکھا دیا تھا کہ منگول کیا کر سکتے ہیں اس نے ون تھرڈ آف دا پپلیشن ہی صاف کر دی تھی تو ان کے پاس وہ پاور اور کپیسٹی تھی سنٹرلیشن کے پاس جب آپ سنٹرلیشن کہتے تو یہی منگول اور ترسی آتے اور تو کوئی ہے نہیں سنٹرلیشن اور چونکہ یہ کھانا بدوش تھے اور ان کی کھانا بدوشی میں ان کی جو ایک survival instinct تھی وہ بہت زیادہ ہوتی تھی کیونکہ وہ ruthless ہوتے تھے اپنی survival instinct کو لے کر کے تو ان کے پاس یہ اور بھی تھا کہ مارنا مرنا ان کے لئے کوئی بڑی چیز نہیں تھی وہ اس طریقے سے civilized نہیں ہوئے تھے جہاں پہ life کو بڑا جسے کہ لیجئے virtue کیا جائے اس کو پریم کیا جائے life کا purpose ہے science, physics, chemistry ایسا کچھ تو منگول اور ٹرکس کی طرف سے نہیں آیا ان کی طرف سے جو بھی آیا وہ warfare کی چیزیں آئیں آپ اس کے بڑک اگر انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا اسے میں دنیا کو zero دے رہا تھا planetary movements بتا رہا تھا decimal دے رہا تھا numeral دیا writing دی philosophy دی yoga دیا ayurveda دیا medicine دیا plastic surgery دی سب کچھ انڈیا دے رہا تھا تو انڈیا's life کو value کرنے والی کیمارکی تھی اور یہ جو لوگ تھے یہ ایسا نہیں کہ کوئی اچھا یا بُرا تھا بات ہے کہ وہ جس سماج میں جس پریویش میں رہ رہے تھے یہاں پہ comparative analysis میں نہیں کر رہا کہ ہم بہتر تھے اور منگول اور ٹرنگس چوتے وہ ہم سے inferior تھے بات تھی کہ ان کی جو life کی سچائیاں تھی اتنا harsh ہے وہ weather condition آپ دیکھیں minus 40 minus 50 میں ان کو رہنا پڑتا ہے ایک چیز نہیں اکتی agriculture کے نام پہ food is a challenge for them تو وہ جس گھوڑے کو چلاتے تھے اسی گھوڑے کو مار کے بھی کھاتے تھے کیونکہ ان کے پاس option نہیں تھے کچھ اور کرنے کا اسی گھوڑے کے دودھ کو وہ consume کرتے تھے آپ سوچیں کہ ان کے پاس کتنی hardship of the life ہوگی کیونکہ برف جمعی رہتی ہے سال میں چھ مہینہ اور وہ سال میں چھ مہینہ آپ روم سے اگر اس سمیں جب اتنی زیادہ یہ technology نہیں تھی heating کی اور اس کی تو سوچیں ان کی life کتنی ہوگی وہ ایک جیسے جگہ برف پڑتی تھی پورا تمبو کھار کے پھر دوسری جگہ لے جا کے تمبو گارنا اور وہ سب اس کو یٹ کہتے ہو لوگ مجھے انہوں نے دکھایا بھی تھا وہ lifestyle tough اور اس movement of the lifestyle میں ان کو settler ning بتایا اور اس سمیں تو یہ تھا کہ کزاک کوئی ایک particular territory تو تھی نہیں یا کوئی ایک territory تو تھی نہیں چلو یہاں سے وہاں یہاں سے وہاں اور population بھی کوئی بہت زیادہ نہیں تھی تو taxation بھی نہیں تھا اس لئے riches بھی نہیں آ سکتے تھے کہ بہت rich ہو جاتے آج بھی یہ ساری countryوں کا جو جو gdp ہے کوئی بہت بڑا gdp تو نہیں ہے جبکہ کزاکستان کے واسطہ بہت oil ہے اور یہ سب ہے یہ سب 300 سارے 300 billion dollar کی total economy ہے اور انڈیا ابھی revival کر رہا ہے اور اس کی economy آج سے 10-15-20 سال جو ہے یہ 20 trillion 25 trillion dollar کی economy ہوگی یہ مسکر سے ایک مگر ایک trillion بھی ہو جائیں تو بہت بلی بات ہوگی چونکہ احسنگی کی لوگ نہیں ہیں اتنا بڑا land ہے 9th ہے یہ سٹیٹ کزاکستان کا دنیا کا نوہا سب سے بڑا ملک ہے ایک کروڑ کی آبادی ہے تو پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ ہی نہیں ہیں زمین بہت ہے سہولیات نہیں ہیں اس لئے یہ لوگ جو ہے نا اس طرقے کے بن گئے تو اس میں کوئی value system کو میں نہیں لارہا ہوں کہ کون بہتر تھا کون بڑا تھا جس کو جیسی fertile land ملی اس کو society اپنے آپ کو ویسے ہی بناتی چلی گئی اس میں میں دیکھ رہا تھا آج جو سوالی میں آپ کو انٹرپ کر رہا ہوں جو انڈس ویلی سیولائزیشن ہے اس کے اوپر میں تھوڑا دیکھ رہا تھا وہ تقریباً آج سے چاہر پانچ ہزار سال پہلے کی بات ہے پانچ ہزار سال پہلے پانچ ہزار سال پہلے کی جو سیولائزیشن تھی وہاں پر بہت اچھے گھر بنے ہوئے تھے وہاں پر کپڑے کی چیزیں نکلی ہیں وہاں پر جو کپڑے کی بنی ہوئی مشنوعات ہیں وہاں پر یونیورسٹی تھی سارا کچھ آج سے پانچ ہزار سال پہلے جو دیکھیں پاکستانی تو اون کرتے نہیں اس تحضیب کو حالانکہ ہمیں بھی کرنا چاہیے ہماری وہ تحضیب ہے تو وہ اتنے سیولائز تھے آج سے پانچ ہزار سال پہلے کی بھی جو قوم تھی ہماری قوم جو وہ بہت زیادہ ایک محذب قوم گنی جاتی تھی تو اس کی کیا ریزن ہے کہ جو ہماری یہ تحضیب ہے دنیا کے باقی جو تحضیبوں سے زیادہ سیولائز تھی اس کے بیچے کیا وجہ سمجھتے ہیں کیا قرارن سمجھتے ہیں مینکائنڈ جو یہاں کا مینکائنڈ تھا پروسپیارٹی جیسے ہی آتی ہے پیسہ آتا ہے تو پھر آدمی جینا چاہتا ہے آپ کا پروسپیارٹی نہیں ہوگی تو آپ کے پاس جینے کے مینس ہی ہیں کہ ہم کو کھانے کے لیے ہی مرنا ہے the food itself is a question of survival کہ کھانا تب ملے گا جب میری زندگی روج داؤں پہ لگے گی ٹھیک ہے نا یہ اسی طریقے سے جو گریب سکیونجر جو ہے وہ جب گندی نالیوں میں ہمارے جو 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 ہمارے مل مطر نکلتے ہیں اس کو صاف کرنے کے لیے ہمارے ہاں ایک سمیہ تک لوگ اترتے تھے اس گندگی میں جن کو ہمارے ہاں بھنگی اور چوڑا کہتے تھے بلکہ بھنگی چوڑے تو ہم تھے گندگیاں تو ہم کر رہے تھے صاف وہ بچارے کر رہے تھے تو بھنگی چوڑے تو گندگی اگر کرنے والا بھنگی چوڑا ہے تو وہ تو ہم بنے نا بھائی صاحب وہ تو ہماری گندگیوں کو یہ جو دیکھے وہ کیوں اتر رہے تھے بھوجن کے لیے اپنی زندگی کو داؤں پہ کیوں لگا رہا ہے آدمی بھوجن کے لیے تو یہ جو یہ جو ٹرکس آئے اور یہ آئے کیوں آئے کیونکہ نہیں ہے ان کے پاس اتنی مسائل بھائی یہ مسائل نہیں ہے ان کے پاس میں رہا ہوں تو وہ کہاں جاتے بھائی ان کی سوسائیٹی ہی نومیڈ ہے ان کو پراؤڈلی کہتے ہیں ہم نومیڈ اپنی سوسائیٹی دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ ہمارا کلچر تھا ابھی کوئی بھلے مسلمان ہے لیکن یہ ہم لوگ نومیڈ ہیں وہ اپنی کانسٹیوشن میں لکھ رکھا ہے تو اب آپ آئیے کی مسلمان جو آئے ہیں وہ بڑے یہاں پہ جلم کیا یہ سچ نہیں ہے بڑا یہاں پہ اچھا رول کیا سچ نہیں ہے بہت جلم کیا سب نے جلم کیا وہ فیسینیٹیڈ تھے اس آئیڈیولوجی سے کہ یہ تو غلط کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ اس آئیڈیولوجی سے فیسینیٹیڈ تو اسے وہ ہی نہیں تھے یہ فیسینیٹیشن کشنوں میں بھی تھی تھوڑی کم یا زیادہ کی گئی ہر طرف سے اٹیک ہوا دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ افغانی بہت کٹر ملک ہے اور افغانیوں کو ہرانا آسانی ہے اصلی کٹر ملک ہندوستانی ہے افغانی تو یوں بدhizم چھوڑ کے اسلام اپنا لیے یوں اگر کوئی لڑا ان سے ان فورسوں سے یہ منوثیزم سے کوئی اگر کمیونٹی لڑی وہ انڈین ہے ہم باہر باہلوں سے نہیں آ رہے ہم پہ کوئی ٹرک آ کے راج نہیں کر سکا ہم نے سپورٹ آ کے باہر پھیک دیا ہم اپنوں سے ہار گئے جب اپنوں نے ہمیں چھوڑ دیا تو ان سے کیسے ہم لڑے اپنے بھائی سے کیسے لڑے میرا بھائی کہے گا میرا حق کا حصہ دو تو تو دینا پڑے گا اس کو باہر بھائی میرے گھر میں گھسے گا تو میں اس کی تانگیں توڑ دوں گا اپنے بھائی کی تانگیں تو نہیں توڑ پاؤں گا میں کہوں گا لے جو بھائی ہمارا حصہ تو ہائی ہے ہم افغانی نہیں ہیں لڑا کے ہم ہیں لڑا کے ہم نے ہرایا ترکوں کو ہرایا سنٹرل ایجنز کو ہرایا گجنی گوری جتنے آ سکے تھے آئے انہوں نے مندر توڑے ہم نے بنائے ہسٹوریانز نے توڑنے کا تو ریکارڈ آپ کو دکھایا بنانے کا ریکارڈ نہیں دکھایا نہیں دکھایا وہ توڑ کے گئے ہندوستان تھا اس کا ڈیفینس مضبوط تھا اتنا کہ وہ اتنے جو پاورفول وہاں پر حملہ آور تھے ان کا مقابلہ کرتے تھے دیکھیں جیسے آج بھی آپ نہرو جی کو دیکھئے ہم 1962 کا لڑائی بری طریقے سہارے چائنا سے اس میں کوئی جھوٹ نہیں بری طریقے سہارے کیوں آ رہے کیا ہم مردے مجاہد نہیں تھے کیا ہم لڑاکے قوم نہیں تھے نہ 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 جی نے ایک فیلوسفی آئی جب ورڈ وار ٹو کے باد کہ there must be جے چھوٹے گی سو وہ they will give up their right to use force اس کو کہتے ہیں جنہ چارٹ آپ پڑھیں گے تو اس میں دیا ہوا آرٹیکل 2 clause 4 میں کہ every state must give up their right to use force to nehru jih نے اس کو اتنا serious لے لیا کہ انہوں نے کہ دنیا میں تھیوری آگئی اب united nation کا بن گیا تو بند کرو آرمی آرمی تو بس security council کے پاس ہوگی ہمیں تو police چاہیے اور یہ تھی تھی جیسے آپ کا state کیسے function کرتا کہ آپ کی گھر میں arms اور ammunition نہیں ہے اگر آپ کے پاس بند ہو آرمی والے کے پاس بند ہو تو وہ سماج کبھی بھی function نہیں کر پائے گا چونکہ دونوں سے گولیاں مار رہے ہوں گے آپ پولیس والے کی یا آرمی کی تبھی تک آپ ریسپیٹ کریں گے جب تک کہ آپ یہ معلوم ہے کہ بندوق آپ کے لئے نہیں اٹھے گا جس دن اس کی بندوق آپ کے لئے اٹھا لیں ہم بھی اٹھا لیں ٹھیک ہے نا تو آپ کی ہم نے اپنی بندوق رکھی ہیں ہم نے اپنا right to use violence give up کیا تو state نے لیا ہے اگر ہم وہ state سے واپس لے لیں تو خانہ جنگی ہوگی اسی کو civil war کہتے ہیں ٹھیک ہے نا سو دیکھیں ایسا ہے کہ ہم 1962 کا war ہارے ہی اس لئے چونکہ ہمارے اٹوپیا میں چلے گئے لوگ بس پولیس رکھو چائنا تو نہیں مانا اس بات کو چائنا جسے کہتے ریال پولیٹیک میں اس نے آیا لپیڑے لگا دیا میں آج جب ہندوستان کو اس سمجھ میں آ گیا کہ دنیا ایسے نہیں چلتی آپ یہ دیکھیں افغانستان میں اسلام کیوں آیا بدhism اور یہ ایسا ریلیجن ہیں یہ اتنے پیسفول ریلیجن ہیں کہ یہ سیلف ڈیفنس کے لئے بھی نہیں مارنا چاہتے انہوں نے جو آپ کہتے ریلیجن آف پیس صحیح ریلیجن آف پیس تو جائر اور بودھ ہے ہندو جو سناتر بھی کہتا یہ 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 بات ابھی شک بھائی میں یہاں پر کرنا چاہتے تھا پاکستان کے اندر جو کاس قسم کا مائن سیٹ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ہندو لوگ ہیں وہ در پوک ہیں معذرت کے ساتھ یہاں پر میں معافی چاہوں گا یہاں پر لوگ ایسے کہتے تو میں یہ سمجھوں گا کہ وہ در پوک نہیں ہیں وہ امن پسند لوگ ہیں وہ امن چاہتے ہیں وہ لڑائی جگڑا نہیں چاہتے میں اس کی تسریح اپنے الفاظ میں ایسے کروں گا نہیں دیکھیں ایسا انسان جس تھیوری میں وشواس کرتا وہ سمجھ رہے نا وہ جیسے ہمارے جو بھگوان ہیں بھگوان شریف کشنا وہ ہمیں کیا سکھاتے مہابھارت میں دو نیا دوریو دن کے پاس گئے دوریو دن سے انہوں جو جس ہے نیا یو اچیت ہے تو کہہ رہے بھگوان شرکش نے کہا بھگوان نے کہا دو نیا یدی تو آدھا دو اس میں بھی یدی بادہ ہو تو دے دو کیول پانچ گرام رکھو اپنی بھومی تمام ہم وہ خوشی سے کھائیں گے پری جن پہ اسی نہ اٹھائیں گے کنت دوریو دن وہ بھی دے نہ سکا آشیش سماج کی لے نہ سکا بھگوان نے کہا دیکھو آدھا دے دو نہیں دے رہے آدھا پانچ گاؤں دے دو باقی سب رکھ یہ آپ کے بھگوان سکھا رہے یہ ہے یہ defensive mindset کا نتیجہ انہی لوگوں نے جب اپنی کتاب چینج کی تو کہہ رہے ہم بھوکے مر جائیں کشمیر نہیں چھوڑیں گے گھاز کھا لیں کشمیر نہیں چھوڑیں گے یہ انسان وہی ہے ہستنا پور سے لڑائی لڑنے والے یہ انسان یہ ہی سب ہو وہ وید سے گیتا سے لے دوسری جگہ سے لیتا ہے اس کی سوچ بدل دی اب وہ یہ کہیں نہیں سکتا کہ تمہارا 5 گرام ہم کو پوری دھرتی رکھ میں پان تو وہ بھی میرا ہے تم تو نا جائے جو ہم نیشن مانتا ہی نہیں ہے سارا کورا ہے ہمارا ہے یہ ہے تیوری کی بیوٹی یہ یہ بیوٹی آف تیوری انسان وہی سوچ نہیں ہمارے ایک ایورٹیزم آتا تھا تو انسان وہی رہتا ہے اس کی اگر بدل دی جائے سوچ جس آپ کنورجن کہتے ہیں تو یہ نتیجہ ہے وہی جو افغانی کو کہتے ہیں افغانی جو بڑے لڑاکے ہیں بودھی زم کیسے ختم ہو گیا بودھی بیمیان میں مورتیاں توڑی وہ بدھی تھی تھے نا ان کے باپ تو بات یہ ہے کہ بودھی زم ہندویزم نے بودھی زم سے ہار مانی کیوں کیونکہ آگے انہوں نے کا پیس آچھا ہم اور بھی ایک قدم پیس چلو آپ کو ہمارے جائن میری مل جائیں گے وہ موہ پہ یوں باندھ رکھتے تاکہ موہ میں کیڑا بھی نہ جائے اس سے کسی کی موت نہ ہو جائے یہ ہے پیس کی ایکس شیئیم جو بھارت دیتا ہے ابراہم ایک فیتھ میں پیس کا concept ہی نہیں پتا بودھی زم نے پیس یہ دی دی بودھی پیس یہ ہے کہ ہمیں مار بھی دو ہم نہیں ماریں گے there is no concept of self defense they are ready to self destruct انہوں نے کیا نہیں مار انہوں نے کنvat ہو گئے افغانی نہیں ہے important افغانی جنگجیو نہیں ہے جنگجیو وہ تھیوری ہے جس میں وہ وشوات کرتے ہندیانز کی بھی یہ ہندیانز نے اپنی کتاب میں بھروسہ رکھا ان کو پتا تک تم جو میں پاکستان آجاؤں اور پاکستان میں کہوں اردو بند مزید بند اب صرف گھنٹی بجے گی یہاں پہ آپ اسے پیار کریں گے نہیں کریں آپ کہیں تم کون ہوتے ہماری کلچھر چھنی چھنی والے آپ ہم کو اپنا مانیں گے نہیں یہ تیمور یہ عرب یہ ہمارے یہاں آئے نہ انہوں نے ہماری بھاشا لی نہ انہوں نے ہمارا کلچھر لیا نہ انہوں نے ہمارا کھان پان لیا نہ انہوں نے ہماری ویز بھوشا لی تو ہم کیوں اپنا مانیں ان کو اور رہی بات کی یہ ہم کو کلچھر سکھا کے جب آپ ویسٹ میں پڑھ لیجیے میں آپ کو پچیس ویسٹ کے سکولرز کے نام بتاؤں گا جنہوں نے ویدو پنشدوں کے بارے میں کہا وہ بھی سائنٹسٹ کہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے تو آپ کو کیا سکھا اور اکبر نے پریاغ راج کا نام الہاباد کر دیا اتنا ہی پیار تھا ہندوستان سے تو تم ہندوستانی بن جاتے تو پریاغ راج میں کیا دکت تھا تمہیں آپ نے اسلام آباد اس دھرتی کا نام رکھا جو آدمی اپنی دھرتی کا نہیں ہو سکا وہ کس کا ہو گا آپ لے لیں میں بار بار کہتا ہوں ہم عربوں سے لڑے جیتے کچھ چیزیں ہم نے ہاری ہمارے جنگ ہوگی تو ساری جنگ ہم نے اپنے یہ دکت ہوگی ہم گئی نہیں کسی کے گھر میں اور رہی بات کسی کو اگر ڈاؤٹ ہوتا ہے کتاب ارون شوری کی اس کو پڑھ لیں اور انجیب کی کتاب ہے اس کو پڑھ لیں بابر نے ہندوستانی یوں کے لئے کیا کہا تھا میر باقی کو جب اس نے جا اس نے کہا یہ کفار ہے اس کو ختم کرو یہاں سے ورنہ ہندوستان میں تو چونکہ آپ اس کو gloss over کرنا چاہتے ہو نا دکت یہ ہے یہ وہی ہو گیا کہ ایک لڑکی کا ریپ کرو اور پھر اس بڑی 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 کی جو پزیش جو اس کے دماغ میں ہوتا ہے اس کا شریر وہ اپنا شریر ہر کسی کو نہیں دینا چاہتی وہ چنتی ہے اس آدمی کو جو اس کو لگتا ہے کیونکہ ماں بننے کے سپنے دینا 20-22 سال کے عمر سے ماں بننے سیلیکشن اس کو نیچر نے دیا ہے ہمارے ہوتا تھا بھگوان شریر رام کا بیواز جو جان کی مات سے ہوا وہ انہوں نے سوئمبر کیا بھگوان رام دس لوگ کے بیچ میں آتے ہماری ہندو تو یہ کہتا ہے سب کا بھلا ہو آپ اگر شانتی منتر آپ جانتے کی نہیں جانتے ہیں میں نہیں آپ کو پڑھتے ہیں میں آپ پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے شانت کیجئے تربوان میں جل میں گگن میں انترکش میں اگنی میں پوان میں ون میں اپوان میں سکل وش او چیتن میں شانت نگر گرام اور بھون میں جیون ماتر کے تن من اور جگت کے ہو کڑکڑ میں وہ یہ نہیں کہہ رہا صرف ہمارے گروپ میں وہ تو سب کو کہہ رہا ہے ہر کسی کو کہہ رہا شانتی 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 یہ جو شانتی 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 رہانہ چونکہ انہوں نے سب کو اپنے نظر سے دیکھا یہ باہر گئے نہیں آپ البرونی کو پڑھیں البرونی اپنے کتاب میں لکھتا ہے کہ بھارت کے لوگ اتنے پراؤڈ ہوا کرتے تھے اپنی سوسائیٹی اور کلچر کو لے کے باہر کے لوگوں کیا بتاتے بھائی آپ دوسروں کو چھو دیں تیمور نے لاشوں کی وہ لگا دی تھی اس نے اپنی سوبرنیٹی کو دکھانے کے لیے گردنیں کارٹ کے آگ لگوا دی اور لوگوں سے کہا دیکھ لو جہاں تک یہ جاری ہو میرا اب اس کو کیسے آپ ڈینائی کیجئے گا یہ جو مندیر ٹوٹا ہوا ہے وشونات مندیر یہ کیا وہ بھائی رکھا ہے اور انج نے ہمارے آگ کچھ اور تھا نیا اس کو جسٹی کو ہم نے اپنا مال لیا نا انگریجوں نے کبھی جسٹیفائی کیا انگریجوں نے بھی جل کیے انگریج آکے کہ نہیں ہم نے بھولا تھا کہ ہندوستان نے وکٹوریا تربانیس جیسی ایک بیلڈنگ نہیں بنا پائی انگریجوں نے واٹ لگا دی اس کی اس نے کہ تم نے ہندوستان دیکھا ہی کیا ہے تو بات یہ ہے کہ دیکھئے پولٹیکل ایمپیرلیزم کو گالیاں دے رہے ہو پولٹیکل ایمپیرلیزم کیا کہتا ہے پولٹیکل ایمپیرلیزم کہتا کہ تمہیں ساشن کرنا نہیں آتا اب تم پولٹیکس نہیں جانتے ہم سکھائیں گے دونوں ایمپیرلیزم ہیں دونوں کے فارم الگ الگ ہے تو ایک ایمپیرلیزم کو کالونی کہہ کہ کالونی ہو گئی دوسرے ایمپیرلیزم کو کہہ رہے ہمیں گیان مل گیا کیا گیان ملا بھی آج گیان مل گیا ہم بنگلہ دیش نے کون سی سائنٹیفک ڈسکوری کر دی آج پاکستان نے کون سی سائنٹیفک ڈسکوری کر دی آج اور وہ نہ وہ کر پائیں گے اس لئے نہیں کہ انسان غلط ہیں ان کی تھیوری میں یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو اسلام کنیجر سے دیکھیں گے ہم پوش ہوتے ہیں اگر آپ کوئی سپیس شیٹل گر جاتا ہے تو یہاں پر افسوس کیا جائے کہ ان کا نقصان ہوا آگے بڑھ رہے ہیں اگلی دفعہ کامیاب بھی ہوئے لیکن یہاں پر بتایا جاتا دیکھیں یہ ایسے ہو گیا یہ ہمارا حال ہم نے خود کوئی کام کرنا نہیں اور اگلے کے کام میں تنقید کر نہیں ہے کہ کہ ایسا ہو کہ اس میں لیکن یہ ہندوستان کچھ ہوگا تو یہ دکھی ہو جاتے یہ تو بات آپ کو سوچنی پڑے گی آپ اپنا ماننے سے دھوگر سے جڑتے ہو نا تم اپنا ہی نہیں مان رہے اب اس کا کیا ارادہ ہے دوستو آج ہم نے آپ خوڑا سا وائنڈ اپ کر دے پھر اس کو کرتے ہم نہیں بس وائنڈ اپ کر دے میں یہ ہوں گا کہ دیکھ یہ سچ ہے ہمارے مندر توڑے گئے ہمیں ہمارے دھرم کے لیے ہمارے جیون اس کے لیے مارا گیا لیکن انسان آگے بڑھتا ہم نے ویسٹ کے ساتھ کیا کیا آج انگلینڈ ہمارا بیس ٹریٹ پارٹنر ہے بھائی کیونکہ انگلینڈ ہم نے معاف کیا آگے بڑھو کھام کتم کرو انگریج یہ نہیں سکھا رہا ہے انگریج یہ نہیں سکھا رہا ہے ہم ہی تمہارے باپ ہے تم تو کوڑے والے لوگ آج انگریج بھی بھارت کتابے لکھتا ہے انگریج نے کہا نا Modi is the boss انڈیا کی سننچوری یہ ہم کہہ رہے ہیں اپنی سننچوری سے کیوں چھڑ رہے ہو یار کوئی اگر بھیجے گا انترکش چندریان اگلے مہینے ہمارا جا رہا ہے ہم تھوڑے بیتیں گا میرے گھر والا کوئی ہو گا بھاونا کلیکٹیوزم کی جو ہم کہہ کہ سارا پریوار دنیا ہمارا پریوار ہے آپ اس کو نہیں مان لیتے سارا دنیا آپ کا پریوار ہے پریوار کو چھوٹا کر رہے ہو کہ ایک ہی پرکار کے لوگ ہمارے پریوار ہیں اور وہ آپ کو پریوار نہیں مانتے میں جانتا ہوں آپ کو اپنا پریوار نہیں مانتے ٹھینگے پر رکھتے یہ ہماری کلچر کے لائک نہیں نہیں مانتے بھائیوں کے درمیان بھی بٹوارا ہو جاتا ہے تو یہ سمجھے کہ ہم بھائی تھے آپ بڑے بھائی ہیں ہم آپ کے چھوٹے بھائی ہیں بھائیوں آپ کو صدار لیں تو میرے خیال میں اگر ہم ابھی بھی صدار لیں تو یہ ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں انڈیا کے ساتھ بہتر ہو سکتے ہیں لوگوں کے ذہن میں دیکھیں باتیں ہیں نا ابھی ہم جو بھی ویڈیو ڈالتے نیچے وہ کمٹس کرتے کہ پاسٹ میں پیس ہے یا آپ لوگ جتنی محبت اور رواداری اور چیزوں سے پیش آتے ہیں تو میرے خیال میں اگر یہاں سے ایک دو قدم آگے بڑھیں گے تو آپ کی طرف سے زیادہ قدم آگے بڑھیں گے اچھا دیکھیں ہم نے تو اجھبیق کو ماف کر دیا اجھبیق سے ہم نہیں اگر دشمنی کوئی ہونی چاہیے تو اکبر اور یہ سب تو اجھبیق تھے تمور کزاک تھا بھئی ہماری تو ان سے دشمنی ہونی چاہیے یہ تو ہمیں نہیں کر رہے بھلکہ کشمیر پہ کچھ دن پہلے میٹنگ ہوئی تھی ادھر آپ کے میٹنگ بلوائی ادھر ساؤت ایشا یا سانٹرل ایشا اور ساؤت ایشا کی میٹنگ انڈیا نے برہے سانٹرل ایشا کے سارے لیڈر یہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ نہیں کہ ہم انڈیا سے سکھ سانٹرل اپنے سگے سے کیسے رڑے میرا بھائی مجھ سے کیسے میرا بھائی کو میرا گھر دو تو وہ گھر دے گا بچار کوئی باہر والا آئے گا میرا گھر تو ان کی ٹانگ تو دیں لیکن میں کہ میرا گھر دو تم میرے گھر میں آگ لگاؤ گا میں جس دن آپ کو صرف ایک چیز کر نا ہے صرف اسلام میں سے پولٹکس نکال دیجئے سنٹرل ایشا کے رستے پر چلے جائیے جن کو اپنا آپ آدرش مانتے ان کا کونسٹیوشن اپنا لیجئے ہمارا مت اپنا ہی ہم تو گھنٹیا لوگ ہیں جو انہوں نے بنایا آج کی ریٹ میں ان سے سیکھ لیں سترکوں سے سیکھ لیں سترک کا کونسٹیوشن بھائی تب بھی ہمیں چین آجائے گا چلیے بہت شکریہ جید ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے چینل کا لنک میں اپنے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو اتنی یہ ایفرٹ کرتے ہیں ہمارے لیے ریسرس بھی کرتے ہیں اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں دیکھیں یہ ان کی سوشل لائف بھی ہماری وجہ سے متاثر ہوتی ہے انہوں نے گھومنا پھر نہ ہوتا لیکن ہم ان کو باؤنڈ رکھتے ہیں تو کائنڈلی ان کو بھی سپورٹ کریں ہمارے لیے اتنی ایفرٹ محنت کر رہے ہیں اور سارا کچھ ہمارے اپنا گیان دیکھیں انہوں نے کتنے سال لگائے ہیں یہ گیان حاصل کر دیں میرے خیال میں سر کوئی بیس پچی سال تو لگے ہی گئے ہوں گے سارا کچھ حاصل کرتے ہیں تو بیس پچی سال کی ان کی جو محنت زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں تو اپنا خیال رکھئے گا ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ راب راب ہم دونوں کو سبسکرائب کریں بھائی سب کو دی تین کی تین کی کچھ روی 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 کچھ